بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اور انہیں دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں ہم نے خجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے ان میں سے کچھ کمی نہیں کی اور دونوں باغوں کے بیچ ہم نے نہر جاری کر دی اس کو خوب پھل ملا تو اس نے اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی زیادہ تاقتور ہوں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کب آئے گی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لٹا دیا گیا تو ضرور اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر پانی کی ایک بون سے پھر تم کو پورا آدمی بنایا لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تمہارے باغ پر اسمان سے کوئی آفت بیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر تم اس کو کسی طرح نہ پاسکو اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے اس میں کیا تھا اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا بچاؤ کرتی نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا یہاں سارا احتیار صرف خدا برحق کا ہے وہ بہترین عجر اور بہترین انجام والا ہے موسیقا موسیقا موسیقا